چوری کی بریلت لگی اس نے 26 سال بار بیس کا پیچھا نہیں چھوڑا سالوں کی ملک سے دوری اور باعزت روزگار بھی اس کے اندر کے چور کو راہ راہ پر نہ لا پائے انٹی کار لفٹنگ سیل پولس نے ایک ایسے گانگ کو گرفتار کیا ہے جو کہ متعدد کار سناچنگ کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں میرے ساتھ ابھی اسی گروپ کا سرغنہ غلام شبیر موجود ہے یہ وارداتیں کیوں کرتے تھے کیسے کرتے تھے یہ ان سارے سوالات کی جوابات ابھی میں یہاں پر ان سے جانتی ہوں غلام شبیر نام ہے آپ کا اور یہ کب سے آپ گاڑیاں چھینے کی وارداتیں کر رہے ہیں تقریباً سوہ سال ہوا ہے اچھا اور ہمیں تو آپ کا جو ریکارڈ پتا چالا ہے وہ یہ ہے کہ آپ انیس سو نوے سے کام کرتے آ رہے ہیں نوے سے نہیں بانوے سے مقصد ہے کالیج کے زمانے میں پڑھتے تھے تو اسی وقت چوریاں کرتے تھے گاڑیاں اچھا پھر میں سعودی عرب چلا گیا تقریباً دس بارہ سال سعودی عرب میں تھا پھر اس کے بعد آیا آپ نے ملک شافتی دکان تھی وہاں پہ بیٹھے رہے ابھی سوا سال ہوا ہے تقریباً اس کاموں میں تو جب نائنٹی ٹو میں آپ نے پہلی گاڑی کون سے چورائی تھی مہران تھی مہران تھی ٹھیک ہے اور سعودی عرب میں آپ نے کیا کیا میں درائیور تھا درائیور تھا وہاں پر اچھو یہ پتہ ہے ایک سب ایک سال ہو گیا ہے آپ وہاں پر سعودی عرب میں آپ دس بارہ سال آپ نوکری کر کر آئے ہیں تو یہ واپس آپ کو خیال کیوں آیا کہ کراچی میں جا کے دوبارہ میں گاڑیاں چھینوں گا بس ایسی نوبت آگئی تھی کہ کرنا پڑا کیا نوبت آگئی تھی ایسی مجبوریاں آگئیں گا کیا مجبوری تھی غربت تھی نوکریان نہیں ملنے تھی یہاں پہ اس کی وجہ سے اچھا تو ابھی آخری گاڑی آپ نے کون سے چھینی یہ کرولا تھی کون سے کرولا تھی ایکسی لائی اچھا وہ کس سے چھینی تھی ریور سے اور کون سے علاقے میں چھینی تھی گل شنک وال سے تو کیا ٹائم تھا کیا وقت تھا کیسے چھینی تھی طریقہ وارداد کیا آپ کا ہم گاڑی میں آئے چار بندے تھے ہم اور بیت المکرم مسجد کے پیچھے گلی میں گاڑی کھڑی تھی ہم نے وہاں سے اٹھائی اس بندے کو اٹھایا ہم گاڑی لئی اس سے پھر ہم آکے جا کے دھابے جی پہ وہ گاڑی ہمارے سے بند ہو گئی کیوں کیسے بس آکے پولیس چیکنگ تھی اس کی وجہ سے ہم پیچھے واپسی آگئے دھابے جی پہ ہم نے گاڑی کو چھوڑ دیا آج تو آپ نے کتنی گاڑیوں چھینیے ایک سبہ ایک سال میں چھینی میں آٹھ دس ہیں آج اور ساری کی ساری کرولا جی ہاں آج اور یہ چھیننے کے بعد پھر آپ کا اگلا سارا پروسیجر کیوں ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہیں ان گاڑیوں کا ہمارا جو سرگنا ہوتا ہے وہ گاڑی آگے بیچ دیتا ہے سرگنا کون ہے آپ کا نواز لغاری یہ کہاں پر ہوتا ہے یہ ڈیرہ غازی خان کا ہے اچھا جو کراسی سے جو گاڑی ہیں جو چھنتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں یہ بلوچستان کی طرف وہی بیچتا ہے اچھا تو آپ کو اس پر کتنہ کمیشن ملتا ہے پچاس پچ پنل ملتا ہے ہزار فی بندہ اور وہ گاڑی کتی کی بکتی آگے جاتا ہے پتہ نہیں اس کا تو یہ پتہ ہے کہ آخری گاڑی جو بھی آپ نے چھینی جس کے پر آپ گرفتار ہوئے ہیں اس کا آپ لوگوں نے ریکی کیسے کی کیسے منصوبہ بنایا کہ یہی والی کرولا چھین نہیں ہے یہی والی نہیں ہے ہم نے ٹارگٹ کوئی کسی کو نہیں بنایا تھا مقصد اچانک روڈ پہ مل گئی بھولا گیا یہ اٹھاتے ہیں اچھا اب پھر چھینے کے بعد آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں چھیننے کے بعد وہ ٹھیور کوتار دیتے ہیں پھر ہم آگے گاڑی خود لگے جاتے ہیں اس کی نمبر پلیٹ وغیرہ چرینج نہیں کرتے ہیں ہما آہستے میں کرتے ہیں کبھی اگر ہوتی ہیں تو کرتے ہیں کنگی نہیں ہوتی ہیں تو اسی نمبر پہ لے جاتے ہیں ٹھریور تو اگر کسی گاڑی میں جیکلہ flute لگے ہوتے ہیں تو اس کا کیا کرتے ہیں تو وہ ماسٹر کے خود کاٹتے ہیں کوں کاٹتا ہے تو کتی در میں جامر کٹ جاتا ہے تقریباً دس پندرہ منٹ میں کٹ جاتا ہے اور بلوتستان میں ان کے خریدار کون ہیں یہ تو ایک حاجی مندرانی کے نام سے سنا ہے ان کو دیتے ہیں تو یہ بتائیں کہ دورانے ڈکیتی مضائمت بھی ہوتی کبھی کبھار کیا کہتے ہیں لوگ مارتے ہیں وہ لوگ تو آپ بھی تو مارتے ہیں آپ نے دورانے ڈکیتی دو لوگوں کو قتل نہیں کیا میں نے تو نہیں کیا مقصد رجب نام لڑکا تھا اس سے وہ فائر ہوا تھا آپ کو نہیں بتا کہاں پہ وہ ہوئی تھی مضائمت یہ گلشہ نکپال کی طرف ہوا کیا ہوا تھا وہاں پر وہاں پہ ہم گاڑی شین رہے تھے تو اچانک میں گاڑی اسٹار تو ہوئی وہ انڈ پریک اس کی نہیں اتری تو اتنے میں مضائمت ہو گئی ادھر سے انٹیما نے شروع کی فائر مارے ان لوگوں نے اس کی جوابی فائرنگ میں ان لوگوں نے بھی فائر مارے یہ پتہ نہیں ہم تو نکل گئے وہاں سے اسلاح کاس ہے آپ کے پاس وہی لاگوں گے پاس لائسنس ہوتا اسلاح کا اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے موسیقا آپ کو کوئی مسجوری بھی نہیں ملی نہیں مسجوری پڑے لے کہتے ابھی میں گریجوئٹ ہوں نہیں اگر ایک بندہ گریجوئٹ ہوکے ڈاکے مار سکتا تو ایک بندہ گریجوئٹ ہوکے مسجوری کیوں نہیں کر سکتا دن دودھ کی دکان تھا کھلی ہوئی تکلے ٹھیک ہے وہاں آپ نے کہا اس پر پروفیٹ ہی نہیں تھا تو آپ یہ کہہ رہے کہ میں گریجوئٹ تھا تو میں مہنز مزدوری نہیں کر سکتا تھا نوکری کے لئے بہت سی جگہ پہ اپلائے کیا نوکریہ نہیں چلے نوکری نہیں ملے اس کے پر مٹھی ڈال دے آپ یہ بتا دے کہ ڈاکے ماننا صحیح تھا صحیح غلط تھا صحیح ہے